اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس کازی فائز عیسا نے ہردال کرنے والے وکلہ پر برمی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وکلہ کا لائسنس ختم کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں جسٹس کازی فائز عیسا نے فیصلہ بات کی ایک فیکٹری کے خلاف چھے کروڑ اٹھتر لاکھ روپے سے زائد گیس چوری کے کیس کی سماعت کی جس میں ٹرائل کورٹ کے آرڈر میں وکلہ کے دو سے تین بار ہردال کے باعث پر عشدہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا جس پر جسٹس کازی فائز وکلہ پر برہم ہو گئی جسٹس کازی فائز عیسا نے کہا کہ وکلہ کیسے ہردال کر سکتے ہیں ایسے وکلوں کا لائسنس ختم کرنا چاہیے یہ کورٹ آف کنڈک وکلہ کا اپنا بنایا ہوا ہے جس پر خود عمل نہیں کرتے ایسے ججز کو بھی ہٹانا چاہیے جو آرڈر پر یہ لکھ رہے ہیں کہ وکلہ ہردال پر ہیں جسٹس فائز نے کہا کہ وکیل ہردال کیوں کر رہی ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ عدالت وکیل کو گھر سے اٹھا کر لائے جو چاہتا ہے مرجسے ہردال کرتا ہے ایسے عدالتی نظام کو پھر بند کر دے پوری سسٹم کو خراب کر کے رکھ دیا ہے ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے تو ملک کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے معزیز ججز کا کہنا تھا کہ کنڈک کا قانون بکلہ نے خود بنایا ہے ججز یا پارلیمنٹ نہیں ہم عدالت میں آئین و قانون کے مطابق چلتی ہیں انصاف اوپر والا کرتا ہے